ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا ہر نبی اپنی امت کی گواہی ہچر کے میدان میں ہر نبی میرے طرف دیکھو ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا اور خدا فرماتے ہیں محمد تو نبیوں پر گواہیاں دے گا ہر نبی امت کی گواہی شاہ جی کیوں دے گا ان امتوں کی عمل ہر نبی کی امت کی عمل نبی کے سامنے تھے نبی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا لہذا وہ نبی اپنی امت کی گواہی دے گا کہ میری امت یہ کرتی رہی یہ صحیح کیا یہ خلط کیا کیونکہ گواہی کہتے ہی اسے ہیں جو چشم دی دو جو آنکھوں سے دیکھ لیو خدا فرماتے ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا اور محمد نبیوں پہ گواہیاں دے گا اس کا مطلب ہے تمہیں ماننا پڑھے گا آدم دنیا میں آ رہا تھا محمد بیٹھا دیکھ رہا تھا یہ مقام ہے نبی کا اب ہو سکتے ہیں کسی بھائی کے ذہن مہدے کو جذباتی قوم ہے بات ان کے مولانا نے کیا کہی ہے کہ آدم آ رہا تھا محمد ہے یہ کیسے ہو سکتے ہیں بھلا ولادت سے پہلے بھی دیکھا جاتے ہیں اب آدھا محلہ کہے گا آپ کی بات سولہ آنے ٹھیک ہے جی ولادت سے پہلے کیسے دیکھا جا سکتے ہیں چلے میں ایک ٹچ دے رہا ہوں اور اسی پہ مجھے گفتگو مکمل کرنی ہے میں صرف بتانا چاہا رہا ہوں کہ ولادت سے پہلے تو نہیں دیکھ سکتا لیکن جو آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہاں میں زندہ بات کر رہا ہوں اگر کہو کہ جی کوئی عقیدہ کی بات نہیں نو 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 عقیدہ وہی ہے جو قرآن سے ثابت ہے واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا میں نے صرف اشارہ کرنا ہے آپ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں بلکہ یہ میری قوم شیعہ پہ یہ خصوصی فیض ہے بات سہوں کا کہ زاکر مولوی ابھی بات کا اشارہ بھی نہیں دیتا تو بندے بس سٹاپ تو اتر کے پہلے کھلو جانے ہیں نہیں نہیں آپ ہی زندہ بات کر رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا یمن کا عیشائی بات سہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے بھئی مطلب یہ کوئی افسانی بات تو شاہ جی میں نہیں کر رہا ہوں بخاری صاحب یہ قرآنی بات ہے نا اب رہا قرآن مجید میں سورہ فیل موجود ہے فیل ہاتھی کو کہتے ہیں آپ فیل تو نہیں کریں گے اگر میں بات کرنا سورہ فیل قرآن میں موجود ہے ہاتھیوں کا لشک اب رہا بات سا کعبہ گرانے مکہ میں آگئے تین دن کعبہ کے باہر بیٹھ کے متولیے کعبہ کا انتظار کرتا رہا متولیے کعبہ تیرے نبی کا دادا اپنے دیرے پر متولیے بیٹھا رہا حضرت عبد المطلب اور شیعہ سنی بھائی جہاں تک ویڈیو آڈیو کے حوالہ سے بھی بات پہنچے فخر کیا کرو کہ ہمارے نبی کے باپ دادا دیرے دار بندے تھے جنہیں مکہ میں کوئی روٹی ٹکر دینے والا نہیں ہوتا تھا نبی کے دادا کا دیرہ بھی حاضر لنگر بھی حاضر متولیے کعبہ نبی کے دادا لیکن ہسٹری میں بچوں طلبہ و طالبات سے مری اپیل ہے کہ تمہیں تاریخ اسلامی میں زور یہی نظر آئے گا نبی غریب تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر اگر تیرے سلام سچے ہیں پھر خدارہ اپنی تاریخ جو بچوں کو تم نے دیا اسی بدل لو حافظے بڑے کمزور ہیں جب لکھتے ہیں تو یہ صاف لکھتے ہیں کہ نبی کے دادا نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے دس بیٹے دے گا تو اپنا ساتھ سے پیارا بیٹا میں اللہ کی راہ میں زبا کر دوں گا نبی کے دادا نے منت مانی تھی تاریخ میں پڑھتے بھی ہیں پھر بھی پوچھتے ہیں منت کی تھوٹ رہی ہے نبی کے دادا نے منت کیا مانی تھی کہ اللہ مجھے دس بیٹے دے گا اور جو سب سے پیارا بیٹا ہوگا وہ میں اللہ کی راہ میں زبا کر دوں گا یہ ہے اسماعیل اور ابراہیم کا وارث قدلہ یہ اولاد یہ عالم ابراہیم ہے نبی کے دادا کی مندت وقت تمام ہوتا جا رہا ہے اللہ نے دس بیٹے دیئے یہ مسلمانوں کی جو تاریخ میں وہی پڑھ رہے ہیں اب سب سے پیارا بیٹا تو کون تھا حضرت عبداللہ نقیب اب نبی کے بابا دادا نے کہا میں عبداللہ کو زباہ کر دوں گا میری مندت ہے اور میں نے اپنی مندت پوری کرنی ہے اب مشورہ یہ دیا گیا کہ نہ ایسا نہ کریں آپ اسے زباہ نہ کریں قرآن دازی کر لیں دس اونٹ اس کے عفض پرچی پر لکھیں عبداللہ کا نام لکھیں پرچی ڈال دیتے ہیں قرآن دازی میں اگر دس اونٹوں والی پرچی نکلی تو دس اونٹ زباہ کر کے غریبوں کو کھلا دینا عبداللہ بچ جائے گا اور اگر پھر عبداللہ کا نام نکلے اونٹ بڑھاتے جانا اونٹ بڑھاتے جانا اب وقت زیادہ نہیں ہے دس اونٹوں سے پرچی شروع ہوئی سو اونٹوں تک آپ کے ذہن میں یہ تاریخ ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ مکمل متوجہ رہے ہیں آخری آدمی تک آپ سن رہے ہیں سو اونٹوں تک پرچی جب سو اونٹوں والی پرچی ڈالی گئی ادھر عبداللہ کا نام ادھر سو اونٹ تاریخ کیا کہتی ہے کہ اب سو اونٹوں والی پرچی نکلی نبی کے دادا نے کیا کیا سو اونٹ اسی لمحے غلاموں کو حکم دیا زبا کرو اور مکہ کے لوگوں کو کھلا دو اور جس کے دیرے پہ سو اونٹ ایک دن میں زبا ہو رہا ہو وہ مارا اور غریب ہوتا ہے نہیں شاید میری بات نہیں پہنچ رہی آپ تک میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں اور امجی بسم اللہ آپ چاہیے خدا کی قسم اوئے عربوں میں ایک اونٹ کی قیمت سمجھو تمہاری لینڈ کروزر جس کے دیرے پہ سو لینڈ کروزریں گھڑی ہوئیں ہیں نہیں نہیں وقت تمام ہوتا جا رہا ہے تین دن متولیہ کعبہ اپنے دیرے پہ رہا ہے عیسائی بادساہ انتظار کرتا رہا جب نبی کے دادا متولیہ کعبہ عیسائی بادساہ کے پاس نہیں گئے غلاموں نے آکے حضرت عبد المطلب کو یہ مشتر کا تاریخ ہے غلاموں نے آکے خبر دی کہ آپ کے کھیتوں کے اونٹ عیسائی بادساہ کے سپاہی لے گئے ہیں سو اونٹ پہلے زبا کر چکے ہیں نہیں نہیں آپ دھیان نہیں دے رہے روٹین سے ہرد کے باتیں بھی سنا کریں یہ باتیں نہیں کبھی کبھی کہیں نہ کہیں تو کان آ جائے گی ابھی بھی اپنے کھیتوں میں اتنے اونٹوں اس کے موجود ہیں کہ غلام آکے کہہ رہے ہیں حضور آپ کی چراغہ کے اونٹ جو ہے نا وہ عیسائی بادساہ کے سپاہی گرفتار کر کے لے گئے ہیں غلاموں نے خبر دی غلاموں نے یہ کیسا غریب ہے جس کے غلام ہی ختم نہیں ہو رہے جس کے نہ اونٹ ختم ہو رہے ہیں نہ غلام ختم ہو رہے ہیں اور بھائی تیری صحیح تحصیح ہے ہاں جب سے میں کھڑا ہوں نہ تو نے سبحان اللہ کا ہے نہ ماشاءاللہ کا ہے انہا لیلہ بھی نہیں آتا تجھے بولنے بلکل بندے جو بہت قریب بیٹھ کے گھورتے رہتے ہیں پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ مطلب پروگرام کیا لے کے آتے ہیں میری بات پہ آپ دھیان دیں اگر کوئی بات اچھی لگتی ہے تو بولنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا بندازہ رہتا ہے کہ مجمع بیدار ہے گفتگو سارے میری خون رہے ہیں اب غلاموں نے آکے کیا خبر دی کہ آپ کے اونٹ اب رہا سپاہی بادشاہ کے سپاہی آپ کے اونٹ کھیتوں سے لے گئے ہیں نبی کے دادا نے کہا اپنے غلاموں سے جاؤ اب رہا سے کہو ہم آ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں متوجہ وقت ہی تمام ہو گیا نبی کے دادا نے کیا کہا ہم آ رہے ہیں اور میں بڑی بات اب میں کلوز کر رہا ہوں جب غلاموں نے جا کے پیغام اس بادشاہ ہم نے آور بادشاہ کو دیا عیسائی بادشاہ کو دیا یہ متولی یہ کعبہ کہتے ہیں ہم آ رہے ہیں عیسائی بادشاہ نے اپنی توحیل محسوس کی اپنی مشاظرت کمیٹی سے کہتا ہے اس متولی یہ کعبہ میں میری تحرین کی ہے آج میں عرب کی رسمیں بدل دوں گا عرب میں دشمن بھی دشمن کے پاس آئے تو بیٹھنے کو جگہ دشمن دیتا تھا لیکن آج میں عرب کی رسمیں بدل دوں گا یہ اگر سردار متولی یہ کعبہ آئے گا میں اس کے سلام کا جواب تک نہیں دوں گا بیٹھنے کی جگہ تو دور کی بات ہے میں نے اس متولی یہ کعبہ کے سلام کا جواب نہیں دینا ادھر عیسائی بادشاہ یہ کہہ رہا تھا ادھر نبی کے دادا اس کے خیمے کے مین گیج پہ آگئے عیسائی بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس کے بادشاہ کے قریبی کہتے تو تو کہتا تھا سلام کا جواب نہیں دینا تو اٹھ کے کھڑا کیوں ہو رہا ہے اس نے کہا مجھے اٹھنے دو میں نے اپنی پوری زندگی میں اس سردار سے زیادہ خوبصورت شہرہ دے بسم اللہ مجھے 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 یہ بسم اللہ یہ گفتگو بوجھتوں نہیں بن گئے نبی کے دادا نے اتوینان بھرے لہجے میں بیٹھتے جب عیسائی بادشاہ کی ہانکوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں شروع کی تو اس کے قریب والے جو لوگ تھے ایک دوسرے سے کہنے لگے سردار کعبہ کو متولیہ کعبہ بشارے کو اندازہ نہیں ہے یہ ہمارے بادشاہ سے کیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کر رہے ہیں اسے نہیں پتا کہ ہمارے لشکر میں ایک ایسا ہاتھی ہے اسے بھولایا جائے تو وہ بادشاہ کے سامنے بحث کرنے والوں کو پاؤں کے نیچے مسل دیتا ہے اور جب تک وہ بندہ اب رہا سے معافی نہ مانگے ہاتھی جان ہی نہیں چھوڑتا اسے پتہ ہی نہیں ابھی ہاتھی آنے والا ہے وہی ہوا ایک سپاہینی آواز دی چنگھارتا وہ ہاتھی دوڑتا وہ سردار عبدالمطلب کی طرف بڑھنے لگا جب سردار نے اس ہاتھی کو آتے دیکھا تاریخ کہتے ہیں نبی کے دادہ اٹھ کے کھڑے ہوئے جب نبی کے دادے کا چہرہ ہاتھی کی طرف ہوا تاریخ کہتے ہیں ہاتھی کی نظر عبدالمطلب کی پہشانی پہ پڑھ گئے اے ہاں ہاں کھاں ہو شیعہ سنی میرے بھائی آپ کی یہ زندہ و سلامت لائے ہاتھی کی نظر سردار عبدالمطلب کی ہاتھی کی نظر سردار عبدالمطلب کی پہشامی پہ پڑ گئے ہاتھی زمین پہ گر گیا ہاتھی سجدے میں گر گیا اب ہمارے علماء اسلام بتا کیا کہتے ہیں ہاتھی سجدے میں کیوں نہ گرتا اسے سردار عبدالمطلب کی پہشامی میں نور محمد جو نظر آ گیا تھا نور محمد جو نظر آ گیا تھا دادے نبی کے دادا کی پہشامی میں میری طرف دیکھیں میری طرف دیکھیں ہاتھی کو اب سوچ رہا ہوں کہ کس طرح بات میں یہی پہ تمام کر دوں یمن کے ہاتھیوں کو نور محمد نظر آ جاتا ہے اللہ کرے پاکستانی ہاتھیوں کو بھی کچھ نظر آ جائے سردار عبدالعطلب نے عشائی بادساہ سے کہا ہم اپنے اونٹ لینے آئے ہیں ہم اپنے اب رہا کہتا ہے تجھے اپنے اونٹوں کی فقر ہے میں تیرے اللہ کا گھر گرانے آئے ہوں تیرے اللہ کا نہیں وضاحتوں کا وقت نہیں ہے میرے پاس اس نے کہا تجھے اپنے اونٹوں کی پڑھی میں تیرے اللہ کا گھر گرانے آئے ہوں اے اللہ والو شکر ادا کرو شکریہ ادا کرو نبی کے دادے کا صدیوں پہلے نبی کا دادا دنیا کو منوا رہا تھا کہ اللہ والے حقیقت میں ہم ہیں ہاں آپ تاریخ پڑھیں آپ جائیں علماء اسلام سے پوچھیں اپنے اپنے مصدقوں کے دانشوروں سے پوچھو کیا یہ اس بادشاہ نے فکر نہیں کہتے اس نے کہا تجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے میں تیرے اللہ کا گھر گرانے آئے ہوں تیرے اللہ کا اب نبی کے دادا کے ایمان والی منزل دیکھ نبی کے دادا مطمن لہجے میں کہتے ہیں اونٹ میرے ہیں انہیں بچانا ذمہ داری میری ہے گھر جس کا ہے وہ جانے گھر کا تحفیل جانے لاہور کیا پنجاب کا مجمع ابھی نبی کے دادا کے فکریں مکمل نہیں ہوئے تھے یہ آپریشن شروع ہو گیا تیرے نبی کا قبیلہ رابطوں والا قبیلہ ہے اللہ سے رابطوں والا قبیلہ رابطوں والا قبیلہ نبی کے دادا کے فکریں ختم نہیں ہوتے یا فضائیہ پہلی فضائیہ آسمانوں سے پہلی فضائیہ پہلی بمباری اب ابھی لو کے نشکر آئے اتنی کنکریہ پھینکی گئی نہ ہاتھی رہ گئے نہ ہاتھی والے رہ گئے جی محمد ولادت سے پہلے کیسے دیکھتا ہے جی ولادت سے پہلے ولادت سے پہلے یہیں تو میں بتا رہا ہوں جب یہ ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تیرے نبی کی ولادت نہیں ہوئی تھی ہاتھیوں والا واقعہ محمد کی ولادت سے پہلے ہو گیا ہاتھیوں والا واقعہ محمد کی ولادت سے پہلے ہو گیا تھا لیکن قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے علم ترہ کیفہ فاولا ربوں کا بے اصحاب الفیر محمد تُو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کر دیا تھا آئے 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 آئے